ہیلو فرنڈز میری چینل ہیل سٹی میں آپ کو سواگت ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے پیروں میں جلن کیوں ہوتی ہے اس کی قارن کیا ہے اور اس کا کیسے ہم گھر پر اپچار کر سکتے ہیں پیروں میں جلن ہوتی ہے وہ کئی قارنوں سے ہو سکتی ہے یا تو آپ کو ڈائیبٹیز ہے یا آپ کی جو نصیح ہوتی ہے ٹانگو والی ان میں بلڈ کا سرکلیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا وہ بڑھتی عمر کے قارن بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اس قارن سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر گرمی زیادہ بڑھ گئی ہو تب بھی ہو سکتا ہے کمجوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ویٹامین بی ٹویل کی کئی بار کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کا مین کارن یہ ہے کہ جب ہمارے سرین میں وات اور پت دونوں مل جاتے ہیں یا دونوں بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سمسیاں ہونے لگتی ہیں یہ سمسیاں نیوروپیتی کے اندر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نروس سسٹم کی نروز ہوتی ہے وہ یا تو کہیں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ان میں بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے ہمارے پیروں کی نص سب سے لمبی ہوتی ہے اس لیے یہ اثر پیروں کے تلوے میں دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے کیونکہ پیروں کے تلوے تک بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا ہے اس لیے پیروں کے تلوے میں زیادہ تر جلن دیکھی جاتی ہے یا پھر پیروں کا سن ہونا اس طرح کی بھی پرابلم آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر پر ہمیں کیا اپچار کرنا چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے دن رات آپ کو ایسی سمسیاں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جلن ہے تو آپ دکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروا کے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے دکٹر سے جرور ملنا چاہیے لیکن آپ کو تھوڑی بہت جلن ہے اور کبھی کباک ہوتی ہے تو آپ گھر پر یہ پریوک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں لوکی ہے تو جب آپ کو جلن ہوتی ہے تو لوکی کا ٹکڑا کاٹ کے آپ رگڑ سکتے ہیں ناریل کے تیل سے بھی آپ مالش کر سکتے ہیں جیتون کا تیل ہے سرسو کے تیل سے بھی مالش کر سکتے ہیں تھوڑی ہلکی ہاتھوں سے آپ مساج کر لیجے تو اس سے بھی کافی آرام آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے پاس کہیں ہری گھاس ہے ہری گھاس کے میدان ہے تو آپ وہاں پہ صبح کے وقت پندرہ بیس منٹ کے لیے ننگے پیر ہری گھاس پہ چلیے اس سے بھی لڑ کا سرکولیشن ہے وہ آپ کے پیروں میں عادق ہوگا اور اس پیروں کی جلن سانت ہو جائے گی پھر جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو آپ ایسے فل سبجیاں کھائیے جن میں تھنڈک ہوتی ہے یا ایسے سربت پیجئے جیسے میں نے آپ کو سربت اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا سکر کا سربت وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گرمی کی وجہ سے آپ کو یہ سمسیہ آ رہی ہے تب آپ اس سربت کا سیون کر سکتے ہیں یہ سربت بھی گرمی بھگانی کے لیے بہت اچھا سربت ہے تو اس کا پریوک کر سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے فل سبجیاں آپ کو کھانے چاہیے جو تھنڈک پردان کرتے ہیں تو اسے آپ کو آرام مل جائے گا آپ گھر پر ایک چورن بنا سکتے ہیں گلوے گوکرو اور آمولا ان کو سمان ماترہ میں آپ کو ملا کر چورن بنانا ہے اور اس کا سیون لیلی کر سکتے ہیں یہ بھی گرمی کو بھگانے کے لیے بہت اچھا نسکہ ہے اس سے آپ کی بہت حد تک پیرو کی جلن کم ہو جائے گی اور اگر کمجوری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی تو یہ چورن آپ اپنے گھر میں بنائیے اور جن لوگوں کو پیرو کی جلن جیسے سمشہ ہے وہ اس چورن کا پریوگ آرام سے کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے پیرو کی نیامت روپ سے ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے اگر پیرو میں جلن کی سمشہ ہے کون سی ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو کو جرور دیکھئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو جرور لائک کرئے گا اور کچھ بھی اگر آپ کی سوال ہوں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا تو پھر ملتی ہو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بائے